راستے میں ہزاروں بادھائیں آنے پر بھی وہے لگاتار بہتی رہتی ہے بھلے ہی کچھ جگہوں پر اس کی رفتار کم ہو جائے لیکن وہے رکتی کبھی نہیں ہے اپنی سریلی آواز کے ساتھ بہتی ہوئی نادی اپنی منزل کی وہ لگاتار بھڑتی رہتی ہے اور کیسے بھی وہ اپنے لقش کو پرابت کر کے ہی رہتی ہے سوچو یادی نادی بیچ میں ہی بہنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا پانی تھیر جائے گا اور وہے کچھ ہی دنوں میں سوک کر نشت ہو جائے گا دوستوں یہی ہماری لائف میں ہوتا ہے یادی سفل ہونے کے لیے آپ کوئی لقش تیہ کرتے ہو تو اس لقش تک پہنچنے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتار اپنے لقش کی اور بھڑتے رہنا ہے یادی کہیں رکے تو آسفلتہ نشت ہے اپنے من پسند لقش تک پہنچنا آسانکار نہیں ہوتا یادی آسان ہوتا تو آج دنیا کے سب ہی لوگ سفل ہوتے سفلتہ کے راستے میں بہت سی بادائیں سامنے مو فیلائے کھڑی ہوتی ہیں یادی بادائیں ہمیں روکنے کی پوری کوشش کرتی ہیں جو لوگ من سے کمزور ہوتے ہیں جن کا کانپیڈنس لیول بہت کم ہوتا ہے وہے ان پریشانیوں کے آگے جھگ جاتے ہیں اور آر سفلتہ کو سویکار کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنے بھاگے کو کوستے ہیں لیکن آپ جیسے ویر لوگ ان پریشانیوں کا سینہ تان کر سامنا کرتے ہیں بھلے ہی ٹارگٹ تک پہنچنے کی سپیڈ میں کچھ سمیں کے لیے کمی آ جائے لیکن رکھتے کبھی نہیں ہیں اور جو رکھتے نہیں ہیں انہیں اپنی منزل تک پہنچنے سے کھوئی نہیں روک سکتا تو نیور سٹاک کیپ موویی